بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کراکرم ہائیوے یعنی شہرائے کراکرم یہ ماز ایک سڑک نہیں ہے اس عظیم الشن سڑک کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی شہرائے کراکرم کی کل نبائی 1300 کلومیٹر ہے جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر چین میں ہے یہ شہرائے پاکستان میں حسن افدال سے شروع ہوتی ہے اور ہریپور ہزارہ، ایبتاباد، منسیرہ، بشام، داسو، چلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنزہ نگر، سوست اور خنجراف پاس سے ہوتی ہوئی چینہ میں کاشگر کے مقام تک جاتی ہے اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے آجز رہیں ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فیضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا موسموں کی شدت، شدید برفباری اور لینڈ سالیڈنگ جیسے خطرات کے بوجود اس سڑک کا بنایا جانا بہارحال ایک معجزہ ہے جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ریپورٹ کے مطابق شعرہ کراکرم کے لیے کراکرم ماؤنٹین کے سخت اور پتھریلے سینے کو چینے کے لیے 8000 ٹن ڈینامائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوسک میٹر سنگلاف پہاڑوں کو کٹا گیا یہ شعرہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی عجوبہ کہیں دلکش تو کہیں پر اسرار کہیں پر سپون تو کہیں بل کھاتی شور مچاتی کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی یہ سڑک اپنے اندر سینکڑوں داستانیں سموئے ہوئے ہیں محبت، نفرت، خوف، اسمانگی اور ترقی کی داستانیں کسی نے کہا تھا کہ انقلاب فکر و شعور کے راستے آیا کرتے ہیں لیکن گلگت پلتستان کا انقلاب تو سڑک کے راستے آیا شعرہ پر سفر کرتے ہوئے آپ کا تجسس بڑھتا ہی جاتا ہے کبھی پہاڑوں کے پر کیا ہے یہ دیکھنے کا تجسس تو کبھی یہ جاننے کا تجسس کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو کیا تھا؟ کیسے تھا؟ اسی سڑک کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھوں پر سر پٹکتے گریہ سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس شہرائے کراکرم کا نقطہ آغاز زلہ ہزارہ میں ہے جہاں کے ہرے بھرے نظارے اور بارانک وادیاں تھاکور تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں تھاکور سے گریہ سندھ بلکھاتا ہوا شہرائے کراکرم کے ساتھ ساتھ جگلوڑ تک چلتا ہے پھر سکردو کی طرف مر جاتا ہے تھاکور کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچس بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے جو کہ سنگلاف پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے چلاس سلت دیامر کا ایک اہم علاقہ ہے اس کو گلگت بلکستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے ناران سے بزریا بابو سرٹاپ بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے چلاس کے بعد شاہ رائے کراکرم نانگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں سے فیری میڈوز اور نانگا پربت بیس کیمپ تک جانے کے لیے جیپیں گرائے پر مل جاتی ہیں رائے کوٹ کے بعد نانگا پربت دریائے سندھ اور شاہ رائے کراکرم اس کا ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے کہ جو سیہوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے اس کے بعد گلگت ڈیوین کا آغاز ہو جاتا ہے جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے جگلوٹ سے ہستور، دیوسائی اور شکردو بلکستان کا راستہ الگ ہو جاتا ہے جگلوٹ کے نمائیہ ہونے میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے تین عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوئے ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور کراکرم اکٹھے ہوتے ہیں اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں تین بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہوں جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے سگر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمائیہ حیثیت رکھتا ہے نلتر، اشکومن، غزر اور شندور وغیرہ بذری عجیب یہیں سے جائے جاتا ہے گلگت سیاگ نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے جس کی پہچان راکہ پوچی ہے راکہ پوچی دنیا کی ستائیسویں بلند ترین چوٹی ہے آپ کو اس خوبصورت اور دیو حیکل چوٹی کا نظارہ شہرائے کراکرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا نگر اور ہنزہ شہرائے کراکرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں یہاں پر آ کر شہرائے کراکرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شہرائے کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سہیہ حیرت سے اپنے انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو پاسو کونز اس بات کی بہترین مثال ہیں ہنزہ اور نگر کا علاقہ نہایت خوبصورتی کا حامل ہے بلند چوٹیاں، گلیشیرز، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہیں اس علاقے کے راکہ پوشی، ہلتر، بطورہ، کرنکیانکوش، دستگیل سر اور پاسو نمائی پہاڑ ہیں اطاباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مسنوی لکن انتہائی دلکش چین بھی ہے جو کہ پہاڑ کے گرنے کی وجہ سے وجود میں آئی تھی ہنزہ کا علاقہ سوست پاک کی انتجارت کے حوالے سے مشہور ہے اور یہ چینہ سے درامد اشیاء کی بہت بڑی اکمار کی رپی ہے سوست کے بعد شہرائق راکرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب پاس آتا ہے سوست سے خنجراب تک کا علاقہ بے آباد، دشوار گزار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مجتمل ہے خنجراب پاس پر شہرائق راکرم کی انچائی چار ہزار چھ سو ترانوے میٹر ہے اسی بنا پر اس کو دنیا کی بلند ترین شہرہ کہا جاتا ہے اسی مقام پر نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے ایٹی ایم مشین بھی لگائی گئی ہے جسے دنیا کی بلند ترین ایٹی ایم مشین کا درجہ بھی حاصل ہے خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پی جاتے ہیں جن میں مارکو پولو بھیڑیں، پرفانی چیتے، مارموٹ، ریچ، یاک، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ مل گیا ہے اس سڑک پر آپ کو سرسل پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتریلے اور بنجر پہاڑی سلسلے اور دیو کامت برفانی چوٹیوں، دریاؤں کی بہتار، آبشاریں، چراغاہیں اور گلیشر سمیت ہر طرح کے جیوگرافیائی نظاریں دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر بھی گہرے اثرات چھوڑتے ہیں شہرائے کراکم ماز ایک سڑک نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا آٹھ معجوبہ ہے یہ تہذیب و تمدن کی امین ہے یہ پسمانگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے یہ ہر سال ہزاروں سیاہوں کی سیاہت کی پیاس بجھانے کا حالہ کار بھی ہے یہ محبت و دوستی کی علامت ہے یہ سینکڑوں ملدوروں کے لہو سے سینچی وہ لکیر ہے جس نے پورے گلگت پلتستان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کے سفر پر ڈالا بلال شبہ چہ شہرہ ایک شہکار ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا فیاء لکھی گیا اللہ نگے بانے